زندگی میں ہم سب خوابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں انہی خوابوں کے پیچھے ہم اپنی حقیقی زندگی اور دنیا کو دیکھ ہی نہیں پاتے کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو ہر حال میں بننا ہے کوئی آسمان میں اڑتے ہوئے جہازوں کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ پلائن میں کب بڑھاؤں گا کوئی بہت سارا پیسہ چاہتا ہے تاکہ وہ دنیا گھوم سکے کسی کو اچھا گھر بنانا ہے تو کسی کو اپنے ماں باپ کو حج کرانا ہے کسی کو سکون چاہیے تو کسی کو زندگی میں ایسا انسان چاہیے جو اس کے خوابوں کو تکمیل دے سکے کوئی بڑے بڑے مالز میں شاپنگ کرنا چاہتا ہے کوئی کچھے گھروں کے سہن میں بیٹھ کر پرندوں کو دیکھنا چاہتا ہے زندگی کو ہر کوئی اپنے انداز سے دیکھتا ہے کسی کو فکر روزگار ہے تو کسی کو غمیار ہے مگر یقین کریں یہ سب ایک دن ختم ہونے والی کہانیوں میں سے ایک ہے ایک چھوٹا بچہ سوچتا ہے صرف اپنی بھوک کے بارے میں اور ایک سکول جانے والا بچہ اپنے ہوم بک کے بارے میں ہر کوئی اپنے سرکل میں ایک ڈپریسیف فیس سے گزرا ہے ہماری تخلیقی دنیا میں ایک سب سے اہم حصہ بڑا حصہ اس تخلیق کرنے والے کا تھا جو ہم سم پھول گئے اور ہم نے سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا جہاں محبتوں کی قدر کرنا بھول گئے اور سادہ اور کچھی مٹی کے مکان اور ان کی پکڈنڈیوں کے راستے ہم سے بہت دور چلے گئے جہاں بھارش کے بعد سب سے خوبصورت احساس مٹی کے ہشبو ہوا کرتی تھی جہاں شاموں کو ہزاروں چراغ روحوں کو منور کرتے تھے جہاں ستاروں سے باتیں ہوا کرتی تھیں اور جہاں شاند کے لئے نغمے لکھے جاتے تھے جہاں ایک دوسرے کے درد کو زبان دی جاتی تھی جان ستاروں کی چھاؤں میں وہ ہزاروں قصے جنہوں نے ماضی کے بہت سے کرداروں کو کبھی مرنے نہیں دیا دوسرے انفاظ میں اگر کہا جائے تو انہی کی وجہ سے یہ تاریخ زندہ ہے اور یہ تاریخ اپنی درست آب اتاب کے ساتھ اگر زندہ ہے تو وہ ان قصے اور کہانیوں کی وجہ سے جو دادہ دادی نانا نانی نے ہمیں ان چاند راتوں میں سنائے جیسے وہ دور ختم ہوا خوب بھی مٹیریلسٹک ہو گئے اور مٹیریلسٹک ہوتے ہی درد کا سفر شروع ہو گیا لوگوں نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیا بینہ سوچے سمجھے کہ ہر ایک کی کہانی مختلف انداز سے لکھی گئی ہے تمہاری کہانی شاید دوسرے کی کہانی سے بہت زیادہ خوبصورت ہو کیونکہ اس کو لکھنے والا بہت خوبصورت اقلی کار ہوتا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی کہانی کو خوبصورت نہیں کہتے ہمیں ہمیشہ لکھتا ہے کہ جو چیز دوسرے کے پاس ہے شاید وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ بہت خوش ہے دنیا میں ہر انسان اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور آگے کا راستہ صرف ایک سراب ہے تو جو آج آپ کے پاس ہے صرف اس کے ساتھ وقت گزاریں اس کو خوبصورت بنائیں پھر وہ لمحہ چاہے بہت کڑوا ہے یا بہت مشکل میں ہے آپ کو اس کو خوبصورت بنانا ہے تاکہ زندگی کے جتنے بھی صفحے جو آپ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے اندر کہیں بھی کوئی کرواہت پاکی نہ رہے سب کچھ خوبصورت ہو جائے پھر ایک دن جب وہ کتاب کسی دوسرے کے ہاتھ میں جائے گی اس کتاب کے ہر صفحے پر ایک امید نظر آئے گی ایک خوبصورتی نظر آئے گی اور وہ تمام دکھ جو آپ نے ان لفظوں میں تحریر کیے اور ان لفظوں کے اندر اس طرح سے چھپا دیئے کبھی بھی ظاہر نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے کتنی کہانیاں کتنے درد کتنے آنسوں چھپے ہیں پھر دیکھیں کہ زندگی کتنے خوبصورت ہے تو خواب وقت پر لمحے یہ کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آتے جو ہے وہ آج ہے اس کو جیئے تینک یو